بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ان سیو کی جنب سے ایک بہت ایم اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ایک بہت ایم اجلاس کو طلب کر لیا گیا ہے سوار والے دن یعنی سترہ جنوری دوزر بائیس کو خصوصی اجلاس جس میں وزیر تعلیم اور وزیرے سے جو ہیں وہ شرکت کریں گے نئی پابندیوں کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو پتہ سٹوڈنٹس جس شرح سے کرونا پھیر رہا ہے جس شرح سے کرونا کی جو شرح ہے دن بدن پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت میں اگر آپ دیکھیں اس وقت سکسٹین پوائنٹ سامتھنگ ریشو پہنچ چکی ہے حلاغتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اومی کرون کے جو کیسز ہے وہ سکس تھاؤزنڈ تک وہاں پر پہنچ چکی ہے تو پاکستان اب اس کی کوشش ہے کہ کچھ پابندیاں لگا کے جس میں وزیرے تعلیم کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے کیونکہ بچوں کی صحت کو ہمیشہ پریارٹی دی جاتی ہے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سکولز کی بندش کی جاتی ہے اور جس شرح سے کرونا پاکستان میں پھیر رہا ہے تو سکولز کو بند کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تیرہ جنوری کو اجلاس ہونا تھا جس کو ڈیلے کیا گیا اب دوبارہ انسی او سی کی طرف سے اجلاس کو طلب کر لیا گیا ہے اور خصوصاً وزیرے تعلیم اور وزیرے صحت کو انوائٹ کیا گیا ہے اس اجلاس کے لیے اور اس میں بہت بڑی پابندیاں جس میں بڑے بڑے جو گیترنگ ہوگی سینمحال اس طرح کی جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ان پر پابندی ہوگی اس سکولز کو مد نظر رکھا جائے گا بچوں کی صحت کو پریارٹی دی جائے گی اس زمن میں سکولز کی بندش جو ہے وہ اس کے حوالے سے خصوصاً سوچا جائے گا کیونکہ جو بڑے بڑے سکول ہیں وہاں پر بچے بہت زیادہ ان کی گیترنگ ہوتی ہے اور وہاں پر بچوں کی صحت کو بہت زیادہ خدرہ آتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سترہ جنوری کو اس اجلاس میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوا وہ میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا تو اپنا بہت سا گیا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ